یا رحیم کا وظیفہ السلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں وظیفہ کے متعلق بتانے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا اس کا تعارف کروا دیتا ہوں یہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام یا رحیم کا ہے اور اس کے معنی ہے نہایت رحم کرنے والا اللہ اپنے بندوں پر نہایت رحم کرنے والا ہے اور اسی کی بنا پر انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ رحیم سے مراد آخرت میں رحم کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ میں رحمان ہوں میں نے رحم کو پیدا کیا اور اپنے نام سے ہی اس کا نام مشتق کیا اس کے ملانے والے کو میں ملاؤں گا اور اس کے توڑنے والے کو کار دوں گا سنن ترمزی ایک ہزار نو سو آٹھ اسی طرح ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رحیم وہ ہے کہ جب اس سے نہ مانگا جائے تو وہ غزبناک اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے نراس اور ناخش ہوتا ہے سنن ترمزی تین ہزار تین سو تہتر اسی لئے اللہ کے اس صفاتی نام کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اب میں آپ کو اس کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اگر کوئی شخص روزانہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یا رحیموں پڑھے اور اس کے اول اور آخر ایک ایک مرتبہ درودِ ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے تو انشاءاللہ اللہ اسے تمام دنیوی آفتوں سے محفوظ رکھے گا اور تمام مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی جائے گی